نسخہر آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ملیشہ سنگھ بلٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر بڑی جانکاری آ رہی ہے اس وقت کی سامنے اس وقت کا بڑا آپڈیٹ آپ کو بتانے جا رہے ہیں پردیش بھر میں وکیلوں کی ہرطال جاری ہے اور لاٹی چارج کے ویرود میں وکیلوں میں کافی زیادہ روش دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے مدد نظر وکیل جو ہیں ادھی وقتہ جو ہیں وہ کافی زیادہ آکروشت ہیں ہاپڑ ماملے پر ہرطال کو جاری رکھیں گے وہی ہاپڑ میں وکیلوں پر لاٹی چارج ہوا تھا جس کے ویرود میں وکیلوں میں کافی زیادہ روش ہے اور روش تھمنے کا نام نہیں لے رہا لاتھی چارج کے ویرود میں وکیلوں کا جو روش ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور آج ادھر پردیش کے الگ الگ زلوں سے الگ الگ تصویریں آئی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کلم بند ہرتال کی ہے دوشیوں پر کاروائی کی وہ لگتار مانگ بھی کر رہے ہیں اور چھ ستمبر کو بھی آندولن جاری رکھنے کا ان کے دوارہ اعلان کیا گیا ہے تو ہاپڑ میں وکیلوں پر لاتھی چارج ہوا تھا جس کے ویرود میں پردیش بھر کے وکیلوں میں کافی زیادہ روش کی استطحیق دیکھنے کو مل رہی ہے لاتھی چارج کے ویرود میں وکیل کافی زیادہ آکروشت ہو کر دھرنا پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناربازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ پانچ تصویریں الگ الگ جگہ کی آپ کے سامنے بندائیو، وارانسی، کانپور، شاجپور اور کنوات سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں کہ وکیل جو ہیں وہ آکروشت ہو کر ہڑتال کر رہے ہیں اور ہاپڑ میں وکیلوں پر لاتھی چارج کے ویرود میں وکیلوں کا جو روش ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے لاتھی چارج کے ویرود میں ہائی کورٹ کے وکیلوں نے پولس پرشاسن کا زرار آج پتلا بھی پھوکا اور اس سے پہلے یو پی بار کاؤنسل نے ہاپڑ ماملے کو لے کر ہڑتال جواری رکھنے کا نیرنے لیا ہے مکہ منتری کو پتلک کر ارتالیس گھنٹے کے اندر ملاقات کا سمیت یہ جوانے کی ان کے دوارہ مانگ بھی کی گئی ہے اور ساتھی ہاپڑ کے ایس پی کے ٹرانسفر اور وکیلوں پر لاتھی چارج کرنے والے دوشی پولس کرمیوں پر سکت سے سکت کاروائی کیے جوانے کی بھی یہ جو وکیل ہے وہ لگتار مانگ کر رہے ہیں ساتھی وکیلوں پر درج مقدموں کو واپس لینے کی بھی ان کے دوارہ مانگ کی جا رہی ہے اس وقت ٹی وی سکرین پر آپ الگ الگ جگہوں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں وکیلوں نے ویروت پردرشن کرتے ہوئے گیاپن بھی سوپا ہے اور ہمارے سمواتا تاکیر کدوائی کی یہ خاص ریپورٹ بھی دیکھئے پولیس اور ادیوکتاؤں کی بھی اس تقرار کے بعد آج یعنی چار ستمبر کو آوان کیا گیا تھا ادیوکتاؤں کے طرف سے کہ وہ پھر ایک بار پردرشن کریں گے اور کام سے دوری بنا کر رکھیں گے ہمارے ساتھ ڈی سی پی ویس راہولا جی ہیں سر آج وکیلوں کے طرف سے آوان کیا گیا تھا کہ وہ پھر آج پردرشن کرنے کی نکلیں گے کیا تیاریاں کی گئے جی جی بلکل انہوں نے کہا تھا اور ہم نے ان کو سواست بن چورہے پر ان کو روک کر کے ان سے بارتا کی اور ان کو سمجھایا کہ جو آپ کے ہاں بار کاؤنسل کا نیرنے ہوا ہے یو پی بار کا اس نیرنے کا سممان کریں تو اس پر وہ لو سہمت ہوئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی بات بھی اس میں مدہ اٹھایا بجیل میں ایف آئی آر درش کرنے کا جس کے بارے میں میں نے انہیں آسوست کیا کہ جو ایف آئی آر ہے وہ ایک ویدھانی پرکریا کے اطاحت تو اس کے سماپت کیا جاتا ہے تو اس کو بی بیچنا کر کے اور اس کو نستاریت کرا جائے گا جس پر وہ سارے لوگ آسوست ہو کر کے دھرنا پسند آج کا سماپت کر دیئے ہیں اور اپنے جو ہے کاری میں کہے ہیں کیا کوئی گیاپن وغیرہ بھی سوپیاں انہوں نے جی انہوں نے گیاپن دیا ہے اسی سمندھ میں گیاپن لے لیا گیا ہے جو بھی اس میں نیائے اوچیت ہوگا وہ کاروائی ہم کریں گے تو صرف وزیر گنج میں جو افیار ہوئی اس کو لے کر مانگ کی گئی ہے یا کچھ اور بھی پہلووں پہ انہوں نے بات نہیں اور کوئی ان کی وشیس مانگ نہیں تھی وہ وزیر گنج کا ہی ایک انہوں نے کہا باقی ان کا چونکہ مومنٹ تھا تو اس مومنٹ کے بارے میں ہم نے ان کو سمجھا دیا کہ جو بھی بیدھانک طریقہ اسی طریقے سے اپنی کاروائی کریں تو انہوں نے یہ بات کو جو ہے سہمت ہو گئے اور سارے لوگ واپس ہو گئے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے گا دیکھیں ہاپڑ گھٹنا کو لے کر ڈی جی پی نے بھی اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ سبھی لوگ ہاپڑ میں جو ادیوکتہ ہیں یا بار کاؤنسل کے جو پدہ دکاری ہیں ان کے ساتھ بات کریں بات چیت کر کے اس ماملے کا حل نکالیں کیونکہ لگاتار چار سے پاس دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ کانٹینیو جو ادیوکتہ ہیں وہ سڑکوں پر آتے ہیں پردشن کرتے ہیں اپنے کام سے دوری بنا کر رکھتے ہیں فیلحال آج چار ستمبر کو لے کر کہا گیا تھا کہ بڑا پردشن ہو سکتا ہے اس کو لے کر لکھنو پولیس خاص کر الڈ تھی اسی کے چلتے کئی جگہوں پر بیریکیٹ کیا گیا تھا سڑکوں کو روکا گیا تھا عام جنمانس کو دکت نہ ہو اس کے لئے گچ سڑکوں کو کھولا گیا لیکن پولیس نے ایک بھاری تعداد میں یہاں پر آج پوری طرح سے وکیلوں کو روکنے کی کوشش کر رکھی تھی بیریکیٹس لگائے گئے تھے کئی تھانوں کی فورس بھی تھی یہاں پر لیکن فیلحال ابھی تک جو ڈی سی پی نے بتایا آپ کو کہ کسی بھی طرح کی کوئی یہاں پر پردشن کرنے وکیل نہیں نکلے ان سے باتچیت کر کے اس ماملے کا حل نکالا گیا ہے آگے کے لیے بھی جیسے ان کے پتادکاری ان سے باتچیت کر کے اس ماملے کو پوری طرح سے حل کیا جائے گا کیمرہ پرسند آفشیش کے ساتھ تاخر کی دوائی جنتہ ٹی بھی لکھنا ہو ہاپڑوں میں ہوئی ادیوکتاؤں کے اوپر لٹی چارج کو لے کر آج ایک بار پھر وکیل سڑکوں پر تھے پولیس نے بیریکیٹنگ لگا رہا کی تھی کئی جگہوں پر بھاری پولیس فورس کی تناتی تھی کئی جو بڑے ادھیکاری ہیں وہ بھی آج سڑکوں پر تھے ادیوکتاؤں کی کیا مانگیں ہمیں انہوں سے بات کر لیتے ہیں آج کیا وجہ رہی چار طریق آپ لوگ پھر نکل آئے دیکھیں سر ہم کو بہت لمبا چوڑا بھانچنہ نہیں دینا ہے ہمیں سیمپل یہ بات کرنی ہے جو پرٹسی ایڈوکیٹ ہیں جب ان کے ساتھ یہ نرمہ حتیہ اس طرح سے کرت کیا جا رہا ہے تو باقی جنتہ کے لیے آپ کیا سوچے کیا ہو رہا ہوگا تین سو وکیلوں کے پر فائیہ لکھنا مطلب وہ پورے گنڈے تھے مطلب نیائے پرسر گنڈوں سے بھرا ہوا ہے تو یہاں پہ تو وکیل ہوں گے نہیں فیس کا مطلب چلی ہاپڑ میں آ گیا لکنوں تک کی بات آج ایک چھوٹی سی بات اٹھا دی گئی وجہ گر تھانے سے ہم اپنے فائیہر واپس لے لیں گے اس کا کیا مطلب 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 اس کا مطلب وہ فائیہر ہی فرجی تھی اس کا مطلب یہ فائیہر جو ہاپڑ میں لکھی گئی ہے تین سو لوگوں کے کلاف وہ بھی فرجی ہی ہوگی کیا یہ بات اس طریقے سے کسی محلہ دیوکتہ کو مار مار کر نالیوں میں گرا دینا کیا یہ نیائے پرنڈ بات ہے ہمش کیسے سرکشت ہوگا وکیلوں کا کیا مانگے ہیں آخر کیا چاہتے ہیں اٹلیس کم سے کم ایڈووکیٹ پروٹیکشن ایک تو دیا جائے جو لوگ چوٹل ہوئے ہیں ان کو کم سے کم ایک سچارو روپ سے کچھ دھن راشی دے کر کے اب وہ لوگ نہ پریکٹس کر سکتے ہیں بیس پچیس دن نہ ان کے پاس کچھ اور کمانے کا ذریعہ ہے تو کم سے اتنا تو دیا جائے کہ کچھ نہ کچھ وہ ایک معامضے کی مانگ ہے اور اس کے علاوہ پروٹیکشن ایک تیسری کیا مانگ ہے دوسی پولیس کرمی جتنے بھی وہاں پر دوسی ادھکاری ہیں ان پر سکت سکت ایکسن لیا جائے سسپینٹ دیا جائے جب تک ان کو برخواس نہیں کیا جائے گا اب تک ہرطال نہیں ختم ہوگی اور جب تک ادھکتہ پوٹیشن ایکٹ نہیں لاغو ہوگا تب تک ہم لوگ اس پہ نہیں کیونکہ سرکار ہر بار اسی طرح وکیلوں پہ جن جاتی کرتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا اوکار بحشکار کی بات ہے چار تاریخ ہو گئی آپ لوگ نے اعلان کیا تھا سڑکوں پر بھی آگئے اب آگے کیا رن نیت ہے کیا کریں گے آج بار کاؤنسل کی میٹنگ ہے سرام کو چار بجے پھر سے ان کے دوارہ کوئی پرستاو اچھا لائے جائے گا ہم اسی کے حساب سے چلیں گے آگے آپ اس بات کو دھیان میں رکھئے بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں سبھی لوگوں سے ہم ایک سمودہ ایک کنبہ ہیں بہت بڑا کنبہ ہیں پورے اترپدیش کے اندر آپ کو بس اس لیہا سے سوچنا چاہیے کہ ایک عدیبکتہ کے ساتھ اتنا غلط ہو سکتا ہے تو ایک نام آگری کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوگا اس کا مطلب تو دیکھئے جو عدیبکتہ ہیں وہ آج سڑکوں پر تھے اور ان کی مانگ ہے کہ جو وہاں پر دوشی پولیس کرمی ہیں ان کے خلاف کاربائی کی جائے اور جو عدیبکتہ جو پوریٹشن ایک کی مانگ کر رہے ہیں اسے لاغو کیا جائے اور خاص کر جو فرزی درج کی گئی ہیں ان کو رد کیا جائے تو لگاتار جو عدیبکتہ ہیں وہ کافی زیادہ آکروشت نظر آ رہے ہیں اور اسے بی جو ہمارے ساتھ پریاغ رات سے سید محمد آمیر جو چکے ہیں وہیں ہاپڑ سے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں امن تیاغی سب سے پہلے امن تیاغی کا رکھ کرنا چاہیں گے امن آج جس طرح سے پردیش ویعاپی ہڑتال دیکھنے کو مل رہی ہے عدیبکتہوں کی کافی زیادہ آکروشت نظر آ رہے ہیں ایسے میں ہاپڑ میں آج کس طرح کا محول دیکھنے کو ملا اور عدیبکتہوں کی مانگے پوری ہو اس کے لیے کیا کچھ اقدم پرشاستان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں جیسے یہ معاملہ گرما رہا ہے عدیبکتہوں کا معاملہ گرما رہا ہے تو دیرے دیرے زائدے تک جو لوگ ہیں وہ بھی اس پردیش ویعاپی برشاستان کا دیکھنے رہے ہیں آجام آدمی پارٹی کے جو ہے سنجائے پرشاست بھی یہاں پر پوچھے تھے سانپد تو انہوں نے بھی جو ہے عدیبکتہوں کو پون سمتن دیا ہے اور یہاں پر آئے دن جو ماہ پنچات کا بھی ایک اعلان کیا گیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کی کل یہاں پر جو ہے جو اتر پر دی جی پی ہیں ان کا پتلا اور مختصفیل کا یہاں پر پتلا دہن کیا جائے گا حالانکہ دیکھیں سانپد پروہ کیا عدیبکتہ یہاں پر بھرنا دے رہے ہیں لیکن ان میں کافی روز ہے اور ان کا یہی کہہ رہا ہے جو عاپر دی ایم ہے اور عاپر ایسٹی ہے ان کو تتکال یہاں سے دوسری دیگا بھیجا جائے اور یہاں پر تب بھرنا ختمم کیے جائے گا اور جو عدیبکتہوں پر جو فرجی مقدمے لکھی گئے ہیں ان کو جو ہے واپس لیا جائے اور جتنے بھی عدیبکتہوں کو یہاں پر لاکھی چارز معاملے میں جو چوٹے آئی ہیں ان کو جو ہے معافجہ یہاں پر بلا جائے تو ان کی انہی سبھی مددوں کو لے کر عدیبکتہ ہے لگتار یہاں پر دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں اور مہاپنچات کی اعلان کرنے تو وہ تیار ہے بلکل اور پریاغرات سے ہمارے ساتھ سید محمد آمیر بھی جڑے ہوئے ہیں سید آپ کا رکھ کرنا چاہیں گے تو سید جیسا کی امن کی تمام باتوں کو آپ نے سنا ہے اور پردیش ویاپی آج حرطال بھی دیکھنے کو ملی ہے عدیبکتہوں کی اور اب یہ جو مددہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سیاسی رنگ بھی لے جا رہا ہے تو پریاغراج میں آج کس طرح کا محول دیکھنے کو ملا کس طرح کا پردرشن یہ مانیسہ بتا دے جا ہائی کورٹ اس کے باہر آج گیٹ نمبر تین پر جہاں کس طرح پردیش کے ڈیگیٹی کا پتلا جلایا گیا عدیبکتہوں کے دوارہ اور ایسے میں تین دن کی حرطال کے لیے آگے اور بڑا دی گئی ہے اور وہیں اس معاملے پر ہائی کورٹ نے سوٹا سنگیان لے لیا ہے اور ایسے میں سیس جسٹیس پردیشتر ڈیوکر اور آسیتو سریواستو کی دنش میں اس میں سنوائی ہوگی اور مہا عدیبکتہ منیس گویل سے اس پورے معاملے پر جواب مانگا ہے کہ پوری جانکاری دیں کہ اس پر سرکار کیا قدم اتھا رہی اور آگے کس طرح کی کاروائی ہوگی مگر کہیں نہ کہیں عدیبکتہوں میں ابھی بھی پوری طرح سے روش ہے اور عدیبکتہوں نے پورا ون بنا لیا ہے چاہے وہ اچھ نیالے ہو پورے پردیش اس طرح پر یہ حرطال رہے گی اور آگے یہ تین دن تک حرطال جاری رہے گی جی منیسہ بلکل امن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ عدیبکتہوں دوارہ کیا کہا گیا ہے کہ کب تک ان کی یہ حرطال جاری رہنے والی ہے کیونکہ جس طرح سے پردیش کے تمام عدیبکتہ حرطال پر ہیں ایسے میں عام جنبانس کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کام کاج تھپ ہونے کی وجہ سے بلکل منیسہ دیکھیں بتا دوں کہ جو عدیبکتہ ہیں ان کا یہ ہی کہنا ہے کہ جلد سے جلد جو آہاپور ایسٹی ہیں اور آہاپور ڈی ایم ہیں ان کو جو ہے یہاں سے پرند بھیجا جائے اور جتنے بھی لاتی چارج معاملے میں جو پولیس کرمی تھے ان پر بھی مقدمہ درج کیا جائے اور جو وکیلوں پر عدیبکتہوں پر جو مقدمہ لکھے گئے تھے ان کو واپس لیا جائے حالانکہ دیکھیں ماملہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی جو سرکار کی طرف سے ان کا عدیبکتہوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے ابھی اس پر کوئی جو ہے گمبیر اس کو نہیں لیا گیا اس ماملے کو اور کہیں نہ کہیں اس پر جو ہے راجی سلوکو بھی کافی حانی ہو رہی ہے کہ سارے جتنے بھی لوگوں کے بینہ میں ہیں جتنے بھی کامکاش ہیں وہ سب تک پڑا ہے تو اس کو لے کر عدیبکتہ جو ہے اس کو سمطم دے رہے ہیں اور راجی سلوکو بھی جو ہے عدیبکتہوں کے ساتھ اس کے ساتھ پڑی ہوئی ہے بکل سید تو جس طرح سے کامکاش لگاتا ہے پر بھاویت ہو رہا ہے ایسے میں کیا لگتا ہے کہ سرکار دوارہ ان کی مانگو کو پورا کیا جا سکتا ہے جی بتا کہ کہ کئی نہ کئی سرکار کو اس میں کچھ جلدی فیصلہ لینا پڑے گا کیونکہ پورے پردیش سے الہاباد آئی کورڈ ہو چاہے وہ لکھناو آئی کورڈ ہو لوگوں کو آنا ہوتا اور تاریخ نہیں کہ کئی لوگ یہاں پر ڈیرہ پہلے سے ہی ڈالے اپنی تاریخ کو لے کر ایسے میں کہیں نہ کہیں جو جن کے کیسے سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے پورے پردیشتر پر اور عدیبکتہوں کی بات کرے تو ان کا ایک بہت بڑا سنبا ہے جیسے کہ ابھی پہلے بھی بولا کیا ہے اور ان میں کافی یونیٹی ہے تو کہیں نہ کہیں جب تا یہ بانگ ان کی پوری نہیں ہوگی وہ اس سائٹ پر ہی زائنے کے پورڈ پوری طرح سے دکھائی دے رہے ہیں جی بلکل امن پورے معاملے میں پولیس پرشانسن کا آپ کیا کچھ کہنا ہے کس طرح کا بیان پولیس پرشانسن کی طرف سے بلکل منشا دیکھیں جیسے ہی ہم نے ہاپور اس پی بھی شک ورمہ سے اس کی بات کی کہ اس معاملے پر کاروائی کیا ہو رہی ہے تو ان کا مکہ رکھ سے یہ ہی کہنا ہے کہ ابھی سکیہ جو ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو جو ہے پردیش شرکار کرے گی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو بھی دوسری ہوگا اس کو سجا ملے گی جب کی دیکھیں مکہ منتری نے جب اس معاملے کو شنگیان میں آیا تو مکہ منتری نے تین سجد سجدہ ٹیم گھٹی کی جب کی ادیوکتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس پولیس کا پچھلے کی ہے اس وجہ سے ہمیں اس ٹیم پر جو ہے پون بشواس نہیں ہے یا تو پون جد سے اس کی جات کرائی جائے یا انہیے کسی ادیوکتاؤں سے پولیس کا حسنہ کو چھوڑ کر یا کسی انہیے ادیوکتاؤں سے اس کی جات کری جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن ادیوکتاؤں ابھی ہاپور کے پولیس پریشاسن کا کیا کچھ کہنا پریاغ راج میں جی بتا جیس طرح سے پوری طرح سے پولیس کی طرف سے اور پولیس کے کرمی تینات کیے گئے ہیں مگر ادیوکتاؤں اب تین دن ہفتال پر رہیں گے مگر ہاں ایک دیس کا بکلب ضرور شاید نکل سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہائی پورٹ سوٹا تنیا لے لیا سموتو لیا ہے تو اس پر اب چار بجے تک اس سے لیے پوری بانگی گئی کی جانکاری ادیوکتاؤں اگر اس کی طرف سے جاری کر جاتی ہے تو سایس پورٹ سے ہی کچھ بیچ کا راستہ نکل سکتے بلکل امن تو کیا کسی بیچ کے راستے پر بھی وچار کیا جا سکتا ہے میں بتا دوں کہ یہ معاملہ کوئی جیدہ بڑا معاملہ نہیں تھا اس کو چاہتے تو عدیوکتاؤ اور پولیس پرساسن اس کو ایک تیبل پر بیٹھ کر سلجا سکتے تھے لیکن یہ معاملہ اسنا گرما گیا دھرنا دینے کے بعد وکیلوں دوارہ بھی کچھ ٹپنی کی گئی اور کچھ پولیس دوارہ لاتھی شارج کرنے کا معاملہ جبکہ دیکھیں یہ معاملہ پورا ٹیبل پر سلجا جا سکتا تھا لیکن معاملہ بڑھتا جا رہا ہے راجنیت یدی اس میں راجنیت ایک مور نہیں آتا تو یہ معاملہ اسنا لمبا نہیں چلتا تھا کہتے ہیں دونوں ہی صحیح یوگیوں کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو معاملہ اتنا زیادہ طول نہ پکڑتا اگر راجنیتک پارٹیاں اس پورے معاملے میں نہ کود دیتی اور راجنیتک روٹیاں نہ سکتی تو تمام جانکاری کو ہمارے سنواتار نے ہمارے ساتھ ساجہ کیا اور وکیلوں کی جو ہڑتال ہے اس سے لگتار پردیش میں ہاہاکار مچا ہوا ہے کام کاج کافی زیادہ پرباویت ہے اور ایسے میں عام جنمانس کو بھی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تصویروں میں بھی آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے عدیوقتہ جو ہیں وہ آکروش اتنا زر آ رہے ہیں اور اسے بیچ ایک بڑی خبر کا رک کر لیتے ہیں بڑی خبر بڑی جانکاری آ رہی ہے اس وقت کی سامنے اس وقت کا بڑا آپ دیت آپ کو بتانے جو رہے ہیں کہ اندریہ منتری کے گھر اوپر ہتیا کے معاملے سے جڑی ہوئی بڑی خبر واردات کے وقت کا سیسٹیوی اب سامنے آ گیا ہے اور صبح چار بچ کر آٹھ منٹ تک مرتق جل تھا وہ ٹہلتا ہوا نظر آیا تھا کچھ سیکنڈ میں ہتیا کو انجام دیا گیا اور گھر کے اندر ہی گولی مار کر اس کی ہتیا کی گئی تو واردات کے بڑی جوانکاری آپ کو بتا رہے ہیں اور اسی بڑی خبر پر ادھک جوانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی توکیر ہمارے ساتھ جو چکے ہیں تو توکیر اب سیسٹیوی فوٹیج سامنے آ گیا ہے اور ہتیا سے کچھ سمیں پہلے جو مرتق تھا وہ ٹہلتا ہوا دیکھا گیا تھا پورا جو معاملہ ہے وہ کس دشاں میں اب آگے بڑھتا ہوا آدھکیر اس پورے معاملے میں جب سیسٹیوی فوٹیج آیا ہے سامنے کہیں نہ کہیں جو پولیس نے کھلاسہ کیا اور تین لوگوں کو جیل بھیجا تھا اب اس کھلاسے پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ اجائر آوات جس کو پولیس آروپی بتایا تھا اور جیل بھیجا تھا وہ اجائر آوات اس سیسٹیوی فوٹیج میں سوتا ہو نظر آ رہا ہے اور اس کے اردگرد وینہ تیوالی جس کی موت ہوئی وہ ٹہلتہ نظر آیا یعنی کہ ان دونوں کے بیچ کوئی بیواد تھا ہی نہیں اور جب گولی چلی ہے گولی چلنے کے آواز کے ساتھ ہی جو اجائر آوات ہے وہ چوک کر اٹھا ہے اس فوٹیج میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چوک کر اٹھا ہے یعنی کہ آواز جو گولی کی تھی اس کو سننے کے بعد وہ اٹھا پولیس نے جبکہ انہی لوگوں کے ساتھ وینہ جو شروعاستو ہے اس کا بیواد بتایا تھا جبکہ اس پورے فوٹیج کے بعد پولیس کی پر سوالیہ نشان ہے کہ آخر پولیس کسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے اس معاملے میں پولیس نے صورب جو راوت ہے اور اس کے علاوہ جو بنٹی ہے ان دو لوگوں کو پولیس نے کلین چٹ دی تھی اور کہا تھا یہ گھٹنا سے پہلے جا چکے تھے اب ایسے میں سوال ضرور کھڑا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے موت کے بعد جو بینہ شروعاستو کے پریجن ہیں وہ لگاتار سوال کھڑا کر رہے تھے کہ اس پورے ہتیاکان نے بنٹی کی بھومی کا سب سے زیادہ اہم ہے اب بنٹی کی بھومی کا کو لے کر کیا پولیس پھر سے جاج کرے گی یا اس فوٹیج کو پولیس نے دیکھا ہی نہیں تھا جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس پہلے سی 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 ٹی بھی فوٹیج ہے اسی کے ادھار پر پولیس نے گرفتاری کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جس کا کمرے میں ہتیاکان کو انجام دیا گیا وہاں پر بھی کیمرے لگے ہیں لیکن وہاں کے فوٹیج غائب کر دیے گئے ہیں اب تو پولیس کے پاس ہے اور نہیں جو وہاں کے پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا کیمرہ خراب تھا جب کی بتایا جا رہا ہے کہ ہتیاکان کے بعد وہاں کے فوٹیج کو ایریس کیا گیا ڈی بی آر سے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس طرح پولیس نے جلدبازی میں کلین چھٹ دی تھی کیا ان پر دوبارہ جانچ ہوگی بنتی کی بھومیکہ کو لے کر بھی کیا جانچ کرے گے پولیس اور اس کے علاوہ جو ایک پچاس بگے کی زمین کو لے کر جو بیواز سامنے آیا وینہ شروعہ ستوں جو مرتک ہے اس کے بھائی وینہ شروعہ ستوں کے بھائی ویکاس شروعہ ستوں نے عروب لگایا تھا کہ معلوم علیہ آباد روڈ کے پر ایک پچاس بگے کی زمین ہے اس کو لے کر بنتی اور وینہ شروعہ ستوں میں لگتار بھی بات تھا ان دونوں میں جڑب بھی ہوئی اور آج جب یہ فٹس سامنے آیا ہے اس میں دکھائی بھی دے رہا ہے کہ جو وینہ شروعہ ستوں جس کی موت ہوئی ہے وہ چار بچ کر آٹھ منٹ تک تہلتا نظر آ رہا ہے اور چار بچ کے پندرہ منٹ پر کال کی گئی ہوئے پلیجنوں کھوک کے وینہ شروعہ ستوں کی موت ہو گئی ہے یعنی کہ آٹھ سے اور پندرہ کے بیچ جو یہ چھے منٹ ہے اسی بیچ ہتیاکان کو انجام دیا گیا گولی ماری گئی اور چتہ وستہ میں جب یہ پڑا ستہ پر جن پہنچے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہتیاکان کو بہت دیر پہلے انجام دیا گیا اور پولیس کے پاس جو فٹیج ہے اس کے ادھار پر پولیس نے تین لوگوں کو گرفتاری دکھائی فیلال ایک اس میں اس کمرے کے باہر ہی نظر آ رہا ہے جہاں پر ہتیاک ہوئی ہے اب بنتی اور سورپ کی جو بھومکہ ہے اس کو پولیس کیسے کٹ گھرے میں کھڑے کرے گی بلکل دونوں کی بھومکہ چوہے وہ سندگ دن نظر آ رہی ہے توکیر اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ادھر گازے باد میں اوپوکہ منٹری بجویش پاٹک نے سامودائک سواست کیندر مراد نگر سمیت ویبن وکاس کاریوں کا لوکار پڑ کیا ہے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ سرکار ہر شیطر میں اچھ سواست سیوائیں دینے کی اور اگرسر ہے جائے گا اور اب لکھ کر لیتے ہیں چار منٹ میں اٹھارہ منڈ لوگ کی خبروں کا لکھناو میں دو یکوں کی پانی میں ڈوبنے سے موت پریجنوں میں مچا کوہرام پولیس نے گوتا کھوروں کی مدد سے نکالے شب جہاسی میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ایک بدماش کو لگی گولی گھائی لبستہ میں کرائے گیا ہے بھرتی آگرہ میں سو رہے ادھیر کی کلاری سے مار کر کی گئی حتیہ پریجنوں میں مچا کوہرام پولیس نے شب کا کرایا پوسٹ ماتم دیوریہ میں بدماشوں کا کہہر جواری یوکوں پر لاتھی ڈنڈوں سے کیا گیا حملہ گھائی لبستہ میں کرائے گیا ہے بھرتی آگرہ میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مٹھ بھیڑ انامی بدماش کے پیر میں لگی تھی گولی گھائی لبستہ میں اسپتال میں کرائے گیا بھرتی ایٹا میں بائک نے سائیکل سوار کو ماری ٹکر ہاتھ سے میں ایک کی موت ایک گھائل پتہ پور میں بجلی بھا کے لائن مین کی ہوئی موت گرامیڑوں نے سڑک پر شب کو رکھ کر کاچہ ہنگامہ کاروائی کرنے کی رکھی گئی ہے مانگ ایٹا میں ڈرون کیمرے سے آندولن کاری کسانوں پر رکھی جا رہی ہے نگرانی بھرتی کسان یونین گھڑ کے آندولن پر پر پرشاسن ہوا ہے سکریے پکشی بیہار میں پولیس فورس کی گئی ہے تیناتی آلی گھر میں فیس بک پر ویوادت پوسٹ کرنا یوک کو پڑا بھاری بھاچپا نیتا نے درج کر آیا ہے مقدمہ پولیس نے آروپی کو کیا گی رفتار پرتاب گھر میں پرانی رنجش کے چلتے یوک پر دھاردار ہتیار سے کیا گیا حملہ گھائل عوستہ میں اسپتال میں کر آیا گیا بھرتی ماملے کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے پولیس باندہ میں دو بائک کی بھڑنت ایک مہلہ صحیح تین لوگ گھائل اسپتال میں کرایا گیا ہے انہیں بھرتی سلطان پور میں تیز زفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا ٹرک نے کار کماری زوردار ٹکر ہاتھ سے میں تین لوگ گھائل بریلی میں کی گئی محول بگاڑنے کی کوشش ایک یوک نے مسلم سمدائے کے دماغی لپ سے کمزور ویکتی کے ماتے پر اوجوار سے بنا دیا نشان پریجنور نے جم کر کیا ہنگامہ اور یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹس بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے دیکھتے رئیے جنتہ ٹی وی موسیقی